اولوچ جس طرح اونٹنی کا بچہ بچھڑ جائے تو وہ بچھڑے ہوئے بچے کی یاد میں روتی ہے چیختی ہے رونے والا اس درد سے روتا ہے صحابہ پر حیرت کی کیفیت ہے کہ رونے والا دکھائی بھی نہیں دیتا لیکن درد کی کیفیت ایسی ہے کہ دل ڈولتے ہیں اور مسجد نبوی اس کی چیخوں سے گونجنے لگی لگتا یہ تھا رونے والا اس درد سے روئے گا کہ اس کا کلیجہ پھٹ جائے گا لیکن دکھائی نہیں دے رہا امام بخاری نے دیگر آئیمہ حدیث نے اس حدیث کو اپنی اپنی اثنات کے ساتھ میان کیا فنظل النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن الممبر حضور ممبر سے نیچے اترے حضور واز کرنے لگے تھے خطبہ چھوڑ دیا ایک سمت گئے خجور کا خوشک تنہ پڑا تھا آج پہلی بار حضور ممبر پر بیٹھے تھے پہلے اس تنے کے ساتھ ٹیک لگا کے کھڑے ہوتے اور واز کرتے جب ممبر بن گیا تو اس کی ضرورت نہیں رہی اس کو اٹھا کے ایک سمت رکھ دیا جب حضور ممبر پر بیٹھے اس کا کلیجہ پھٹنے لگا اس سے گوارہ نہ ہوا کہ مجھ سے سعادت چھن گئی کہ پہلے حضور کی پشت انور جس پہ مہر نبوت ہے وہ میرے سے چھوٹی تھی اور مجھے شرف ملتا تھا لیکن آج حضور ممبر پر بیٹھ گئے اور مجھے ایک سمت رکھ دیا گیا تو یہ اس کے رونے کی آواز تھی حضور گئے اور جا کے اس کو اپنی آغوش میں لے لیا بچھڑا ہوا بچہ ماں کی آغوش میں آئے تو اس کی ہچکیاں نہیں بند جاتی یہ کیفیت اس تنے کی ہوئی اللہ اکبر حضور اس پر ہاتھ پھیرتے جاتے ہیں اور اس کی سسکیاں کم ہوتی چلی جاتی ہیں خیر وہ خاموش ہو گیا حضور دوبارہ ممبر پر بیٹھے صحابہ کی آنکھوں میں اس تجاب کی کیفیت تھی سوال چمک رہے تھے یہ ماجرہ کیا ہوا کبھی درخت بھی روئے ہیں اور تنہ بھی خوشک اور وہ رو رہا ہے اور اتنے درد سے رو رہا ہے کہ دل ڈھولتے تھے تو حضور علیہ السلام صحابہ سے مخاطب ہوئے اور فرمائے صحابہ اگر میں ممبر سے اتر کے اپنے آش کے زار کو یوں تسلی نہ دیتا یہ قیامت تک روتا ہی رہتا رومی کہتے ہیں اس تنے ہننانا در ہجرِ رسول زارمین آلد چو اربابِ اکول کہ اکل والوں کی طرح وہ اس تنے ہننانا حضور کے ہجر میں رو رہا ہے تو کائنات پوری حضور کی محبت میں جل رہی ہے کانا وحشن لے آلِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضور کے اہلِ خانہ کے پاس ایک ممولہ تھا جب حضور گھر میں ہوتے تو کسی کونے میں بیٹھ کی حضور کو دیکھنا رہتا اور جب حضور گھر سے چلے جاتے اس ترابہ مسترب ہو جاتا کبھی چھت پہ کبھی دیوار پہ کبھی اوپر کبھی نیچے حضور دوبارہ گھر آ جاتے تو پھر فساکہ نہ اس کے دکھی دل کو قرار آ جاتا زمین جل رہی ہے آسمان جل رہا ہے محبت میں سارا جہاں جل رہا ہے تو ان کا پیار ان کی محبت ہر سینے میں ہے اقبال نے کہا تھا دلِ ذرہ میں دلِ دلِ ہر ذرہ میں پوشیدہ ہے کسک اس کی نور یہ وہ ہے کہ ہر شہے میں جلک ہے اس کی تو ہر جگہ اسی کی چمک ہے شیشہ دہر میں ما نندے ما ناب ہے عشق روحِ خرشید ہے خونِ رگے مہتاب ہے عشق تو یہ ہر جگہ ہی یہ پیار ہی محبت ہی محبت پھیلی ہے الفت ہی الفت پھیلی ہے تو یہ تو حضور کا پیار ہے اب حضور بھی تو پیار کرتے یار حضور پیار کرتے ہیں تو اتنا پیار پھیلائے نا حضور محبت دیتے ہیں تو اتنا اتنی محبت پھیلی ہے تو آج کا عنوان ہے مازا يحب النبی صلی اللہ علیہ وسلم حضور کس سے پیار کرتے ہیں تو آئیے سنیے اللہ اکبر يحب النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الائیمان حضور سب سے زیادہ پیار ایمان سے کرتے ہیں کس سے پیار کرتے ہیں ایمان سے ایمان حضور کو محبوب تھا اللہ کی وارگاہ میں دعا کی اللہمہ حبب علینا الائیمان وَزَيِّنْهُ فِي قُلُوبِنَا اے اللہ ہمارے لئے ایمان کو محبوب کر دے اور ہمارے دلوں کی زینت بنا دے اور اللہ نے اس دعا کو قبول کیا اور جواب کیا آیا وَلَاكِنَّ اللَّهَ حَبَّا إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَا وَزَيِّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ اور لیکن اللہ نے تمہارے دل میں ایمان کو محبوب کر دیا اور تمہارے دلوں میں مزین کر دیا تو حضور کو ایمان محبوب تھا تو ہمیں بھی ایمان محبوب ہونا چاہیے اس لیے کہ ہمارے حضور کو محبوب تھا یہ سب سے قیمتی احساسہ جو ہمیں دیا گیا ہے وہ دولت ایمان ہے سب سے قیمتی دولت ایمان ہے جس طرح ہم باقی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں ایمان کا شکر ادا کریں کہ یہ نصیب ہو گیا آج ہم شکوہ کرتے ہیں یہ نہیں ہے یہ نہیں ہے یہ نہیں ہے یہ نہیں ہے بہت کچھ نہیں ہوگا لیکن اتنی بڑی دولت جو ٹرمپ کے پاس بھی نہیں ہے وہ آپ کے سینے میں موجود ہوتا ہے جو امریکن صدر کے پاس بھی نہیں ہے وہ اللہ نے آپ کو عطا کی کیونکہ یہ سب سے بڑی دولت ہے میرے حضور نے اشارت فرمایا میرے دوستوں میں سب سے قابل رشک دوست وہ ہے سنیے حضور کا فروان حضور فرماتے ہیں میرے دوستوں میں سب سے قابل رشک دوست وہ ہے جس کا سامان زندگی تھوڑا ہے نمازیں زیادہ ہیں سامان زندگی تھوڑا ہے نمازیں زیادہ ہیں اور لا يشیروا الیہن ناس لوگ اس کی طرف اشارے بھی نہیں کرتے جب وہ چلتا ہے گزرتا ہے تو وہ کوئی اتنا معروف بھی نہیں ہے کہ لوگ کہیں یہ ہے یہ ہے یہ ہے چھپ کے سے آیا بیٹھ گیا چھپ کے سے آیا چلا گیا اسے لوگ زیادہ جانتے بھی نہیں ہیں پھر حضور نے ہاتھ سے چھٹکی بجائی پھر فرمایا کہ اس کو موت بھی ایسے ہی آئی اس کو موت بھی ایسے ہی آئی پھر فرمایا کلت بوا کی ہے اس کو رونے والے بھی تھوڑے ہی تھے اس کو رونے والے بھی تھوڑے ہی تھے جنازہ بھی کوئی اتنا نہیں ہوا رونے والے بھی تھوڑے تھے کلت تراسو ہو اچھا بات میں وراست دیکھی تو وہ بھی بڑی تھوڑی نکلی فرمایا میرے دوستوں میں قابل رشک دوست دیکھنا ہو تو یہ اس کا جنازہ جا رہا ہے دونوں جہاں تیری محبت میں ہار کے وہ جا رہا ہے کوئی شب غم گزار کے تو کہا میرے دوستوں میں قابل رشک دوست دیکھنا ہے تو یہ جس کے سینے میں ایمان کا چراؤں ہے تو یہ دولت اگر مل جائے تو پریشان نہیں ہونا چاہیے یہ سب سے بڑی دولت ہے باقی کچھ بھی نہیں ہے جھوپڑی میں بھی رہتے ہو رب کا شکر ادا کرو کوئی بات نہیں